ایسی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق صوبہ پنجاب سرائکستان سے ہیں یعنی کہ وہ جو ایک سرائکی تحریک پنجاب صوبہ میں جو چل رہی ہے وہ سوالے سے جو ہیں ان کے ایک وہاں پہ محاذ کے نام سے یعنی سرائکستان صوبہ محاذ کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے جو کے اثر دراز سے ہم اور آپ تو سن رہے ہیں کہ سرائکی اپنا ایک الگ صوبہ کی جو ہے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی سننے جس پہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے بورٹ بھی لیے اسمدی سے بھی پہنچے اور اسی نعرے کو لے کے آگے چلے لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں تو آج سرائکیوں کی وہاں پہ حکومت ہے وہاں پہ سرائکستان سے ایک وزیراعالہ لے کے پنجاب میں بٹھایا گیا ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو اس حوالے سے آج ہم نے سرائکستان صوبہ محاذ کے جو چیرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ میں چیرمین ہیں جناب قاجہ بولان فرید قریجہ جانشین ہیں کورٹ مٹن شریف کے سلام علیکم جی والیکم سلام جناب دوسرے ممان ہیں ہمارے ساتھ ان کا تعلق بھی سرائکستان صوبہ محاذ سے ہے اور وہ ہیں شریک چیرمین ہیں اس تحریک کے اور ظہور درجہ صاحب سلام علیکم جی اچھا اس کے لئے ہمارے ساتھ تیسرے ممان ہیں آج کے پروگرام میں محمد بس صاحب براتہ یہ مرکزی ننمائے ہیں اسی تحریک کے اور انہوں نے آج کوئٹا پرس کلب میں ایک روزر سے بینار بھی انہوں نے مناکر کیا ہوا تھا اور وہاں پہ انہوں نے اس حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی ہے لوگوں کو سنا بھی ہے برستان میں پہلی مرتبہ غالباً اس طرح کی محلات شروع ہیں اور اپنی میسیج کو یہاں تک لے کر آئے ہیں کوئٹا تک اس حوالے سے پہلی گھتگو کا آغاز ہم کرتے ہیں کوشت کرتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ سرائکستان صوبہ محاذ ہے کیا چیرون خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک کیوں وجود میں آئی ہے اور کیا وجہ ہے کہ آپ پنجاب میں رہتے ہوئے آپ سرائکستان کی تحریک چلا رہے ہیں یہ بہت آپ نے اچھا سوال کیا کہ پاکستان جو ہے ایک پانچ قومیتی ملک ہے جس میں سندھی بلوچ پشتون پنجابی اور سرائکی رہتے ہیں تو اس آئینی طور پر جو ہے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سندھ بلوچستان خیبر پختونخواہ اور پنجاب جو ہماری جو سب سے بڑی آبادی ہے جو سرائکیوں کی آبادی ہے تو اسے جو ہے انگریزوں نے جبری طور پر پنجاب میں زم کیا اور جس طرح قیدی آدم صاحب نے کہا تھا کہ لسانی ثقافتی تاریخی جوگرافی بنیاد پر سندھ بمبئی کا حصہ نہیں ہے تو اسے علاق کیا جائے اسی طرح ہم بھی لسانی ثقافتی تاریخی جوگرافی بنیاد پر پنجاب کا عصہ نہیں رہے تو ہمیں جبری طور پر شامل کیا گیا تو ایک یہ نیچرل سی بات ہے کہ ہم اپنے شناخت اور جو ہے اپنے جو کھوے ہوئے مقام کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو ہمیں جو حق بلنا چاہیے ہم وہی حقوق چاہتے ہیں جو اس ملک میں سندھیوں کو بلوچوں کو پشتونوں کو پنجابیوں کو جو حاصل ہیں وہی جو ہے سریکی چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں اپنے خطے پر جو ہے اپنے وسائل کا کنٹرول اور شناخت کی بنیاد پر جو ہے اینی صوبہ دیا جائے اچھا ٹھیک ہوئی ہے اچھا ضرور صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے یہ کب شروع ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور کہاں تک پہنچ رہے ہیں آپ یہ کمو بیش نصف صدی کی تحریک ہے اور اس کا مقصد نہ صرف صوبہ کا قیام ہے بلکہ ہم اپنی شناخت بھی چاہتے ہیں اور ہم اپنا اختیار بھی چاہتے ہیں اور ہم کوئی نیا صوبہ نہیں مانگ رہے بلکہ رنجید سنگھ سے کہ قبضے سے پہلے صوبہ ملتان الگ موجود تھا اور اسی طرح لہور بھی صوبہ تھا پنجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی رنجید سنگھ نے اس تمام علاقوں پر قبضہ کیا اور جب انگریز آئے تو انہوں نے انیس سو ایک میں ایک نیا صوبہ جو صوبہ پشاور تھا صوبہ سرحد کی شکل میں ان کو واپس کیا لیکن انہوں نے جو غلط کیا ہمارے ڈی اے خان ٹانک اور دوسری علاقے بھی اس صوبے میں شامل کر دیئے اور اس پر بہت بڑا احتجاج ہوا اور آج تک وہی احتجاج جاری ہے اور ہم ہمارا مطالبہ صوبہ سرائکستان کے قیام کا ہے ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے دھوکہ کیا نون لیگ نے دھوکہ کیا اور امران خان نے ان سب سے بڑھ کر دھوکہ کیا اب ہم امران خان کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو تھی اکسیرت نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے فاتر نشستوں کے اضافے کا بل پاس کیا اور اس کے بعد آرمی چیف کی مدت ملازمت کا بل پاس کیا وہ آپ کے پاس اکسیرت کہاں سے آگئی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے اختیارات نہیں اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں تو ہم ان مقتدر قوتوں کو کہتے ہیں جو امران خان کو لائے جنہوں نے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر ایک محاذ بنایا پھر ہم سب سے ووٹ لے لئے اب مرکز میں صوبہ میں ہمارے ووٹوں سے وہ برسر اقتدار ہیں ہم کوئی الگ ملک نہیں مانگ رہے بلکہ صوبہ مانگ رہے ہیں اور صوبہ بھی وہ جو کہ باسٹھ فیصد آبادی کا ایک صوبہ ہے پنجاب اور اٹھتیس فیصد آبادی کے تین صوبے ہیں صوبہ سریکستان پاکستان کی بھی ضرورت ہے وفاق کی بھی ضرورت ہے اور وفاق کو متوازن ہونا چاہیے قوموں کو ان کا حق ملنا چاہیے مانگ رہے ہیں یہ جو تحریک جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کہاں تک پہنچا ہے اب اس کی کتنی پوزیشن کیا ہے اس کی دیکھیں یہ نصف صدی کی تحریک ہے تو اس میں ہم نے پر امن طریقے سے بہت ساری کامیابیاں حاصل کی ہیں اب یہ صوبہ سریکستان کی بات جو ہے نا اسمبلی میں ڈسکس بھی ہوتی ہے اب جو کوئی بھی الیکشن میں بڑی پالٹی الیکشن میں آتی ہے تو وہ سریکستان کی تحریک کے بغیر نہ تو الیکشن جیت سکتی ہے اور نہ ہی وفاق میں وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے تو یہ ان کے مجبوری ہے اور پر امن طریقے سے ہم نے یہ تمام کامیابیاں حاصل کی ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا جو ہے نا وہ صوبہ سریکستان جو اٹوٹی تری زراپر مشتمل ہے وہ پر امن طریقے سے ہی انشاءاللہ لیں گے سویی چرمیس صاحب آپ بتائیے گا کہ سرائکی لوگ چاہتے کیا ہیں آخر کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ الگ ہونا چاہ رہے ہیں پنجاب سے دیکھیں جی اس میں ایک تو بنیادی طور پر یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں جب آپ نے چار اکائیوں کو سندھیوں کو شناختی ان کا صوبہ ہوا اور بلوچوں کو شناختی ان کا بلوچستان ہوا خیبر پختونخواہ جو سرد تھا اس کا نام خیبر پختونخواہ ہو گیا پنجاب بھی ہو گیا اور ہمیں جو ہے ہمارے علاقوں کو جبری طور پر پنجاب کی شناخت یا خیبر پختونخواہ کی شناخت دی جا رہی ہے تو یہ ایک فطری عمل ہے دوسرا یہ ہے کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور ہمارے سارے وسائل جو ہے ایک شہر لہور پر خرچ ہو رہے ہیں تو آپ راجن پورڈے رغازی خام بہاول پور یا اس خطے کا دورہ کریں تو انتہائی پسماندہ ہے ہم لہور سے بھی دور ہیں ہم کراچی سے بھی دور ہیں اور جو پاور کے ملکہ کوئٹہ پشاوارہ اسلامباد سے دور ہے ہماری ایک تہذیب ہے سنٹر پاکستان کے سنٹر میں یہ علاقہ آتا ہے ہماری اپنی سرزمین ہے تو ہمیں ہر سطح سے ہمارے استحصال کیا جا رہا ہے علاقہ جو ہے گندم ہو کپاس ہو یا گنہ ہو چاول ہو پاکستان کی ستر فیصد جو ہے پھوٹی جو ہے ہم پیدا کرتے ہیں پچاس فیصد گنہ ہم پیدا کرتے ہیں اسی طرح چاول ہم پیدا کرتے ہیں افرادی قوت ہمارے پاس ہے دریاؤں کی قوت ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں بے اختیار کیا گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ساری جو بیروکریسی ہے جو پنجاب کے نام پر بیروکریسی ہے اس میں سے پچاس سے زیادہ آبادی پچاس فیصد سے زیادہ آبادی سریکیوں کی ہے لیکن ہمارے مقصد نام لیوہ بھی کمیشن افسر نہیں ہے یا سی ایس پی افسر نہیں ہے ہمیں ٹیچروں اور چوکیداروں کی نوکتیان دی جاری ہیں تو یہ سارا استحصال ہے ہمارے جو قومی احساسے ہیں ہمارے جو شائر ہیں ہمارے عدیب ہیں دانشور ہیں ہر سطح پر ہمارا استحصال ہو رہا ہے تو یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ ناانصافی ہوگی جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بلوچ چیخ رہے ہیں کہ بھی ہمارے وسائل بلوچتان بہت امیر صوبہ ہے لیکن وسائل پر بلوچوں کا اختیار نہیں ہے اور یہاں سے زیادہ فنڈ سوئی گیس جو ہے میرے خیالے کوئٹا میں بیاسی میں آئی اور قصور جو بارڈر ڈسٹک ہے وہاں سیونٹیز سے پہلے آئی تو یہ اس طرح کا استحصال ہے راجنپور ہمارا بارڈرز اللہ بلوچتان کے ساتھ آج تک وہاں گیس نہیں آئی تو یہ ایک نیچرلی کا بات ہے کہ آپ کسی کا استحصال کریں گے وہ تو کہیں گے کہ بھی ہمیں شناخت بھی دی جائے اور ہمیں وسائل پر ہمیں حق بھی دیا جائے اچھا تھی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے لوگ ماضی میں صدر پاکستان بھی رہے لگاری صبر رہے اب موجودہ وزیر اللہ وہاں سے آپ کی سیاسی لوگ آپ کی نمائنگی کر رہے ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک دوسرا یہ بتائیے کہ آپ صوبوں کے ہمیں ہیں تو کس کے صوبے میں اور صوبے بننی چاہیے آپ کے قیلے میں دیکھیں جی ہم یہ ایک سوار آپ نے کیا ہے کہ بھئی صدر پاکستان ہمارے علاقے سے رہے ہیں اسی طرح پاکستان سے بھی جمالی صاحب رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں آپ صدر دیں ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ہمیں چیف ملیشٹر دیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نصف حصہ جو ہے بجٹ کا جو سریکیوں کو دیا جائے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو سی ایس پی افسار ہیں وہ آدھے ہمارے ہوں کلارک ہمارے ہوں کمیشن افسار ہمارے ہوں اور جو پانی کا اختیار ہمیں دیا جائے بجٹ ہمیں دیا جائے وسائل ہمیں دیا جائے اختیار دیا جائے تو یہ اس طرح کے کٹ پتلی حکمران جو وہاں سے بنے ہیں تو وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے ایک یہ ہے کہ بھی ایک پارلیمانی قوت اگر ہماری نظریاتی بن گئی تو ہم پاور ہیں ستتر ہلکے ہیں سریکیوں کے اگر وہاں کی پارلیمانی پارٹی بڑھ گئی تو یہ پیپلز پارٹی اور نون سے بڑی پارٹی ہوگی اگر قومیت کی بنیاد پر سریکی اکٹھے ہو جائیں تو بہت بڑی یہ پارلیمانی پارٹی ہے دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ بھئی اور کس کے صوبے کے ہمیں ہیں تو اس وقت جو ہے سب سے بڑا مطالبہ سریکی صوبے کا ہے ہم بروشتان کے ہمیں ہیں کہ بروشتان کو جو ہے چھوٹا صوبہ ہے اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو ان کو ان کے رائٹ ملنے چاہیے اور پاکستان میں جو قومی سوال ہے جو پاکستان کے آئین میں جو قومیتوں کا مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے اور پاکستان کو کلچر کی بنیاد پر دوبارہ بیلڈ کرنا چاہیے سندھ جو ہے بروشتان ہے یا خیبر پختونخواہ ہے ان کے تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلال سریکی صوبہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی جو تکمیر پاکستان کا ایجنڈا پانچی ویقائی سریکی صوبہ ہم صرف سریکی صوبہ چاہتے ہیں لیکن آپ ان کے حمید ہوں گے جیسے آپ کے پکے میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہزارہ مانگ رہے ہیں آپ اگر سندھ میں دیکھیں گے تو مہاجر مانگ رہے ہیں بروشتان میں دیکھیں گے تو گلک سوبے کے ایک معاملہ چل رہا ہے ایشو چل رہا ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے اگر آپ پنجاب میں آپ مانگ رہے ہیں تو اس طرح سے چال سوبے دیکھیں جی ایک دفعہ ایک یہ اس طرح ہے کہ آپ اگر کوئی پرگرام کر رہے ہیں تو اس کے آپ کے کاؤنٹر میں مقصد ایک یہاں مسیقی کا پرگرام ہو رہا ہے تو ایک وہاں پیپا جو ہوتا ہے جو ہے اسے بجانا شروع کر دیتا ہے مقصد پیپا یہ کہتے ہیں جو جو گھی کا ڈبا ہوتا ہے تو اس سے وہ پرگرام خراب کرنے کا ایجنڈا ہے تو اس وقت مطالبہ جو ہے پنجاب کی تقسیم کا ہے پنجاب بڑا صوبہ ہے تو یہ کراچی جو سندھ ہے اس میں جو باہر سے لوگ آئے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سندھ کی ثقافت کے ساتھ میچ کریں اور باقی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بھی کیپی میں اگر کوئی مطالبہ ہے تو وہ اسلام آباد کے قریب ہیں وہ ڈویلپ بلا کے ہیں سارے وسائل ان پر خرچو ہے ہم جو ہے ان سارے مراکش سے دور ہیں ہمارا جی ڈی پی بہت زیادہ ہے ہماری افرادی کوئی ساتھ کروڑ ہے اور اتنا بڑی عبادی ہے اور اسے مقصد نظر انداز کرنا ہمارا کیس ان سب سے مضبوط ہے کراچی خود ڈویلپ ہے اور وہ سندھی تو کہہ سکتے ہیں بھی ہمیں الگ کیا جائے مقصد کراچی ڈویلپ ہے تو میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسا مطالبہ ہمارے پر آپ یہ بتائیے گا کہ کون لوگ رکاوٹ ہیں آپ کی اس تحریک میں کیا وجہ ہے کہ آپ کی تحریک آگے نہیں جاری گیا سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ تمام مرات وصول کر رہی ہے جیسے کہ خاجہ صاحب نے ذکر کیا سی ایس ایس کا کوٹہ ہے تو ہمیں وہ عبادی کے مطابق پنجاب ہمارا حصہ وصول کر لیتا ہے لیکن وسیب کو اس کا حصہ نہیں ملتا اس کے بعد جیسے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور خاجہ صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اس خطے کے جگیردار ہمیشہ برسر اقتدار رہے اور بڑی پوسٹوں پر رہے لیکن وہ کٹ پتلی تھے اور اس کا انگریز دور سے لے کر آج تک انہوں نے غداری ہی کی اس لیے اس علاقے میں ان کو غدار ابن غدار ابن غدار کہا جاتا ہے اور سریکی میں جو شہری ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے اصلا قیدی تخت لہور دینی سکو اپنے گھانی وات دیتے جیوین ہومین سادے وڈے جہرے سادے چیپن تڑے سادے کی تے ات سردارن تخت لہور دینی چوکی دارن وہ ان کا جو کردار ہمیشہ رہا ہے وہ غداری والا رہا ہے ہم ان کو اپنا نہیں کہہ سکتے بہتر صاحب آپ پتائیے گا کہ یہ جو آپ کی جو تحریک ہے یہ کوئی سیاسی بنیاد پر بھی ہے اس کے لوگ بھی اٹھ رہے ہیں الیکشن میں انتخابات میں کوئی بلدیاتی کسی مقام پہ آپ کے پاس کوئی ہے اس طرح کا کوئی تحریک میں آپ کے لوگ ہیں آگے آئیں جی بات یہ ہے کہ اب جو ہے نا یہ الیکشن سے پہلے بھی سرائکستان سبہ محاذ یہ تقریباً جو ہے نا بارہ پائٹیوں کا اتحاد ہوا تھا اور اس میں جو ہے نا ہمارے بہت سارے کنڈیٹ جو ہیں وہ ایم پی ایز اور ایم ایز کے لیے الیکشن لڑے تھے اور اچھی تعداد میں انہوں نے ووٹ لیا تھے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک سرائی کی نیشلیسٹ لوگ اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے تاب تک ہمارا مطالبہ یا ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کیونکہ جو بھی پارٹی آتی ہے ان کے اپنے ہی اغاراز و مقاصد ہوتے ہیں اب پی ٹی آئی نے جو ہے نا جنوبی پنجاب کا نعرہ لگایا ہے پھر وہ بھی گیارہ جسٹک کا کیونکہ ہمیں جو ہے نا یہ لولا لنگڑا یا بے نامی یہ صوبہ نہیں چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ جغرافیہ کا مسئلہ ہے اور شناخت کا مسئلہ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا 23 ازلہ پر صوبہ سرائکستان ہونا چاہیے پنگلزی صاحب اس ازلہ میں میں تھوڑی گزارش کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے بھی صوبہ کمینڈٹ لیا اور نون لیگ نے منشور میں لکھا اور کہا کہ ہم صوبہ بنائیں گے انہوں نے بھی صوبہ کمینڈٹ لیا اور تحریک انصاف نے تو مکمل طور پر جو اب برسر اقتدار ہے تو صوبہ کے نام پر برسر اقتدار ہے اور میں یہ ارز کروں گا کہ سینٹ سے دو تھی اکثریت کے ساتھ صوبہ کا بل پاس ہو چکا ہے ایک قرارداد ہوتی ہے اور ایک بل پاس ہو چکا ہے اینی طور پر تو اس لحاظ سے صوبہ کو اینی تحفظ بھی حاصل ہو چکا ہے تو اب صوبہ جو ہے اس خطے کا حق ہے باقی جہاں تک وہ لوگ اتراز کرتے ہیں کہ وارٹ نہیں ملتے تو وارٹ تو قید عظم کو بھی نہیں ملتے تھے انیس سو چھے میں مسلم لیگ بنی انیس سو چھتالی میں خزر حیات ٹوانا جو کہ یونینیسٹ پارٹی کے تھے وزیر اعلیٰ تھے شیرمی صاحب آپ بتائیے کہ آج جو آپ نے خواجہ فرید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آج جو آپ سیمینار ہوا تھا کوئٹا پرائس کلپ میں آپ کا تو اس حوالے سے آپ پھر ہوتا بتائیں گے کیا ہوا تھا وہاں پہ آج کا جو سیمینار ہے ایک تو تازی تیر فرنس بھی تھا اور دوسرا سیمینار کا مقصد جو ہے پاکستان میں مظلوم قوبوں کا اتحاد وقتی اہمی ضرورات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے پنجاب کی بالہ دستی کا جو افیکٹ ہے اس میں بلوچ بھی ہیں سندھی بھی ہیں پشتون بھی ہیں سریکی بھی ہیں اور مذہبی اقلیتیں بھی ہیں تو جب تک جو ہے ان سارے مظلوم کٹھے ہوں گے تو اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوگے تو اس میں مقصد بروشتان کے مسائل ہیں اس میں لوگ بہت سارے لوگ وسائل کا ایشو ہے میسنگ پرسنگ کا ایشو ہے تو یہ سارے جو مسائل ہیں جب تک ہم یہ سارے اکٹھے ہوں گے تو یہ بہتر ہوں گے ہم اس لیے آج محکوم قوموں کے اتحاد کے حوالے سے جس طرح پونم پہلے تھا یا نیب کی شکل میں یہ سارے اکٹھے تھے تو ہم یہ دوبراہ بحال کرنا چاہتے ہیں پشتون قوم پرستوں سے بھی رابطہ ہے بلوج قوم پرستوں سے ملاقات کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ بھی پونم یا اس شکل کے نئے محاذ کو جو ہے نئے نام سے محاذ کو جو ہے دوبارہ جو ہے ایکٹیف کیا جائے تاکہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے یہ جو قومی شوال کے حال کے لیے آپ کے ان لوگوں سے بھی رابطے ہوئے ہیں آپ کے یہ جو لوگ اس ٹائم جو ہے یہ جو تحریک شردی یہ تمام ان کے ساتھ آپ کے بھی رابطے ہیں پی ڈی ایم میں جو کچھ بلوج اور پشتون قوم پرست شامل ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں سیند کے قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں ہماری کوشش ہے کہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم میں جو ہے جب تک پاکستان میں قومی سوال کو نہیں سمجھا جائے گا تو یہ سارے سارے مسائل کا حل نہیں ہوگا پنجاب کی بلدستی ایسے ہی رہے گی اور قومیں بے اختیار رہیں گی یا یہ جو بلوج یا پشتون قوم پرست کھڑے ہیں تو وہ پی ڈی ایم کی جنرے سے منوائیں کہ بھی آپ پاکستان کو جو ہے دوبارہ کلچر کی بنیاد پر بیلڈ کریں کہ ہمیں مقصد ہے یہ موجودہ سٹرکچر بلکل قبول نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ جو پہنچ قومیتیں ہیں کلچر کی بنیاد پر بیلڈ کیا جائے اور قومی سوال کے مسئلے کو حل کیا جائے یہاں کے یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کی زبانیں ہیں سندھی بلوچی پشتو سریکی اور پنجابی جو ہے مقصد ہے ان کو بھی وہ تاریخی مقام دیا جائے ان کے وسائل ان کو دیا جائے آپ کا سیاسی دشمن کون ہے آپ سریکستان کو اتنا بیک ورڈ کرنے میں اتنا پسواندہ کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی پارٹی ہے اس کا ہاتھ ہے آپ کو اس طرح پسواندہ رکھنے میں جی جی بات یہ ہے کہ یہ وہی دشمن ہے جو بلوچوں کے وسائل ان کو نہیں دینا چاہتا جو سندھیوں کو ان کی جو ہے وسائل سے بے اختیار کرتا ہے وہی بارہ دستب کا جو ان قوموں کے وسائل کو جو ہے اپنے بروکار ہے ان کو غلام بنایا جا رہا ہے وہ سوچ جو اس ملک میں جو ہے رہنے والی اقلیتوں کو کچھل رہے ہیں وہ سوچ جو یہاں کمزور عورتوں کو کچھل رہی ہیں کسی کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی کو مسئلہ کی بنیاد پر سیکٹرین بنیاد پر کیا جا رہا ہے کسی کو جو ہے قومیت کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی کو جنس کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے آپ اپنی تحریک کی طرح سے چلا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی تحریک آپ سسرہ کی طرح سے کوئی سمیدانس کے ذریعے چلا رہے ہیں نہیں ہم ہم جو ہے اس میں کہ ایک پولیٹیکل جمہوری طریق کے حوالے سے ہم چلا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھئی سریکی خطے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں کی ہماری پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اور اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی مربوط پارٹی نہیں ہے جو پاکستان کو کلچرل پاکستان کی طرف لے جائے جو یہاں میں رہنے والے سندھیوں بلوچوں پشتونوں اور سریکیوں کو ان کا حق دلوائے ہم پارلیمانی جدوجہد کے ہم ہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا حسابی بنے اور لوگوں کو بیداری کے لیے جو ایک پرمن اتجاج ہے اور اویرنیس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں بلوچتان آنے کا مقصد یہاں بلوچوں اور پشتونوں سے ملنا اور مضلوم قوموں کے ساتھ ادھاری جک جاتی ہے بہت شکریہ سریکستان صوبہ محاس کے چیرمن خواجہ غلام فرید دوریجا صاحب جانشین کوٹ میٹھن شریف آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اسی طرح سے جناب دوریجا صاحب شریک چیرمن آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے اور ساتھ ہی محمد برس براتھا صاحب جو مرکزی رینمہ ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں نظرین جس طرح سے آپ کو مطلب ایک چیز سمجھ میں آ رہا ہے کہ صوبوں کے اندر ایک نئے صوبے کی تحریک چل رہی ہے ہر صوبے میں یہ بات تو ہو رہی ہے لیکن ایک سرائکستان کی جاگر ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ بہت عرصہ اعتراض سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سرائکی لوگ جو ہے اپنی ایک تحریف چلا رہے ہیں ہم اور آپ سب دعا ہوئے ہیں کہ پاکستان کی صالحوں پر قرار ہو اور سرائکستان صوبہ ان کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ان میں کامیاب کرے بہت شکریہ